ہیلو فرنس میں ہوں پونم اور پونم's کچن چانل ہندی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خاص پرانتھے کی ریسپی شیئر کروں گی یہ ایک طرح کا لچھا پرانتھا ہے جو کی آج کل فینی یا سوئیاں پرانتھا کے نام سے کافی مشہور ہے اور اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں ایک ہی پرانتھے میں کتنی ساری لیئرز ہیں یہ صرف ایک پرانتھا ہے اور جیسے فینی میں یا سوئیاں میں بہت ساری لیئرز ہوتی ہیں پتلی پتلی ویسی ہی اس پرانتھے میں ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے آئے گی لچھے پرانتھے میں اتنی ٹھیر ساری کرسپ اور فلیکی لیئرز یہاں میں آدھا کپ گہوں کاٹا لے رہی ہوں وزن میں یہ اسی گرام ہے اور ایک کپ میدہ وزن میں ایک سو بیس گرام آپ چاہیں تو اپنی پسند انسار پورا ڈو صرف میدے کا بنائیں یا صرف گہوں کے آٹے کا یا دونوں کا کوئی بھی کمبینیشن کسی بھی ریشو میں آٹ اور میدہ اس میں میں ڈالوں گی ایک چھوٹا چمچ نمک اور دو چھوٹے چمچ چینی چینی ڈالنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب یہ کیراملائز ہوتی ہے تو بہت ہی اچھا کلر آتا ہے پرانتھے کا اور فلیور بھی بہت بڑیہ ہو جاتا ہے تو اس سب کو پہلے میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے ہلکا گرم پانی ڈالوں گی ابھی جب میں یہ آٹا گوند رہی ہوں تو میں اسے پوری انڈ کی سٹیج تک نہیں گوندوں گی ابھی صرف اتنا گوندوں گی کہ آٹا اور پانی سب اکٹھا ایک سار ہو جائے کچھ ایسے اور اب میں انگلیوں سے دبا کر اسی آٹے میں چھوٹے چھوٹے گڑھے کر دوں گی اور اپنے ہاتھوں میں تھوڑا سا وہی ہلکا گرم پانی لے کر ایسے چھڑک دوں گی اور اسے ڈھک کر دس منٹ کے لئے چھوڑ دوں گی دس منٹ کے بعد اب میں اس آٹے کو پوری طرح سے گوندوں گی ابھی جو میں نے ٹرک اپنا ہی پانی ڈال کر چھوڑنے والی اس سے آٹا گوننے میں بہت کم محنت لگتی ہے یہ آٹا نہ ہی بہت نرم اور نہ ہی بہت سکت گوننا ہے یہ میں ہاتھ پر تھوڑا سا تیل لے کر اس پورے بال پر لگا دوں گی تاکہ یہ سوکھے نہیں اور اسے ایک ایر ٹائٹ ڈبے میں بند کر کے فریج میں آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دوں گی اس کے بعد اس کو بیلنا بہت آسان ہو جاتا ہے فریج میں رکھنے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد اب ہم اسے نکال کر اپنے پرانٹھے بنا سکتے ہیں تو ایک بار میں یہیں اسی بوڈ کے اوپر ہی اس آٹے کو دوبارہ تھوڑا سا گوند لوں گی تاکہ یہ نرم رہے اور آج میں اس کٹنگ بوڈ کو چکلے کی طرح استعمال کروں گی کیونکہ مجھے پرانٹھا خوب بڑا بیلنا ہے آپ چاہیں تو کچن شیلف پر بھی بیل سکتے ہیں لیکن دھیان رہے کہ اس ریسپی میں ہمیں چاکو جلانا ہے آٹے کے اوپر تو وہ شیلف خراب نہیں ہونی چاہیے اس آٹے کو میں اب تین برابر حصوں میں بانٹ لوں گی اور ایسے ہتھیلیوں کے بیچ میں رول کر کے اس کے پیڑے بنا لوں گی اور ایک بیڑا چکلے پر رہے گا یعنی کی کٹنگ بوڈ پر اور باقی دو کو میں ڈھک کر ابھی سائیڈ میں رکھ دوں گی تاکہ وہ سوکھیں نہیں یہ پرانٹھے بیلنے کے لیے میں دیسی گھی بھی استعمال کروں گی تو یہاں میرے پاس تین بڑے چمچ دیسی گھی ہے جس میں میں ڈیڑھ بڑا چمچ گیہوں کا آٹا مکس کر لوں گی اور اسے مکس کر کے پیسٹ بنا لوں گی پیسٹ بنانے سے پرانٹھے کی لیئرز بہت آسانی سے الگ لگ ہو جاتی ہیں ساتھ میں میں تھوڑا سا تیر استعمال کروں گی اور کچھ تیسی گھی پرانٹھا تلنے کے لیے یہاں میں کٹنگ بوڈ کے اوپر اب جو بھی سرفیس یوز کریں گے اس کے اوپر تیر لگانا ہے اور ساتھ میں ہی بیلن کے اوپر بھی تیر لگانا ہے تو اس کے لیے میں ہاتھوں میں ایسے تیر لے کر بیلن کے اوپر رب کر لوں گی اور ساتھ میں ہی پیڑے کے اوپر بھی تو اب پہلے اسے ہاتھ سے اسے دبا دبا کر میں پرانٹھے کو تھوڑا سا بڑھاؤں گی دیکھئے سائیڈوں سے دباتی جا رہی ہوں اور پھیلاتی جا رہی ہوں اس ڈوہ میں کیونکہ میدہ ڈالا ہوا ہے تو میدہ ہمیں پتا ہے کہ کافی الاسٹک ہوتا ہے تو آپ اس کو پھیلاتے ہیں تو پھر وہ واپس اپنی جگہ پر آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن اب کیونکہ میں نے اس میں آٹا بھی مکس کیا تھا یہ ہوں کا آٹا تو میں اس کو ابھی بینا بیلنے سے پہلے ہی کافی حد تک کافی بڑا کر پائی ہوں میں کٹنگ بورٹ پر کر رہی ہوں تو میں اسے اپنی مرضی سے گھما سکتی ہوں تو جہاں بیلنا چاہوں میں کٹنگ بورٹ کو گھما سکتی ہوں اسے اب بیلنا شروع کریں گے بیٹ سے شروع کریں گے اور سائیڈوں میں لے کر جائیں گے تو یہ طریقہ اپنانا ہے اور دیکھئے اوپر کی طرف لے جا رہی ہوں ہمیشہ سینٹر سے شروع کریں اور بہار کی طرف پھیلاتے رہیں اسے ایک سار پھیلتا ہے آپ کو لگے کہ سینٹر پتلا ہو گیا ہے لیکن کونے موٹے ہیں تو صرف کونے کونے سے ہلائیں یہ دیکھئے کیسے میدے کی وجہ سے واپس آنا شروع ہو جاتا ہے ابھی دیکھیں میں نے ابھی کٹنگ بورٹ کو بھی ہلا کر دوسری ڈائریکشن میں کر کے بیلا ہے اس سے میں نے کافی پتلا بیل لیا ہے دیکھئے نیچے سے انگلیاں تک دکھ رہی ہیں اب میں اس پرانٹھے کے اوپر یہ جو شیٹ بیلی ہے اس کے اوپر میں پیسٹ کی ایک لیئر لگا لوں گی یہ سی گھی کا جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے یہ تین پرانٹھوں کے لیے کافی ہے اور اسے اب میں ایسے انگلیوں سے پھیلا لوں گی تاکہ چاروں طرف برابر کا پیسٹ لگ جائے اب اس کو کاٹنے کے لیے ہم یا تو پیزا کٹر لے سکتے ہیں یا چاکو سے کاٹ سکتے ہیں تو میں پیزا کٹر سے کر رہی ہوں اور اسے ایک بار میں اس پیسٹ میں گھما لوں گی تاکہ کٹنگ ایزی رہے اور اب دیکھئے کیسے میں اس شیٹ کو پتلی پتلی سٹرپس میں کاٹ لوں گی تو جو پیسٹ پہلے نیچے لگایا تھا وہ پرانٹھے کی لیئر سپریٹ کرنے کے لیے بھی فائدہ کرتا ہے اور ابھی کاٹتے وقت بھی ایک لیوبریکنٹ کا کام کرتا ہے تاکہ آسانی سے کٹ جاتی ہیں اس ٹرپس بہت ہی پتلی سٹرپس کاٹنی ہیں یہ میں آپ کو پاس سے دکھاتی ہوں کہ کتنی پتلی پتلی سٹرپس کاٹنی ہیں یہ ایک طرح کا لچھا پرانٹھا ہی ہے یہ سب لچھے بن جائیں گے جتنی لیئرز میں کٹ کر رہی ہوں لیکن کیونکہ بہت ساری لیئرز ہیں اس میں تو بلکل فینی والی لکھ دیتے ہیں تب ہی اس پرانٹھے کا نام پڑھا فینی پرانٹھا تو یہ پوری شیٹ جو میں نے بیلی تھی یہ دیکھیں پتلی پتلی سٹرپس میں کٹ لی ہے میں نے اب اس کو آگے بیلنے سے پہلے میں تواہ گرم کرنے کے لئے رکھ دوں گی میڈیم ہیٹ پر گرم کرنا ہے اور اب یہ جو سٹرپس ہیں ان سب کو میں نے رول کرنا ہے ایک دوسرے کے اوپر تو اب اس کے لئے دو طریقے ہیں یا تو آپ ایسے ہاتھ سے کریں یا پھر ایسے فلیٹ ایج والا سپیچولا لے کر ایسے ایک دوسرے کے اوپر بٹھاتے جانا ہے ایک لئے کے اوپر دوسری لئے ایک سٹرپ کے اوپر دوسری سٹرپ اب کیونکہ میں یہ کٹنگ بورٹ پر کر رہی ہوں تو اس کا ایڈوانٹیج ہے کہ میں اس کو اپنی ڈائریکشن میں ہلا سکتی ہوں تو اب میں اسے ایسے سپیچولا سے ایک دوسرے کے اوپر کرتی جاؤں گی اب اس کام کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے یہ بہت ہی جلدی بننے والا پرانٹھا نہیں ہے ٹائم لیتا ہے تو آپ یا تو سپیچولا سے کریں یا ایسے ہاتھ سے رول کرتے جائیں یعنی کٹنگ بورٹ پر پہلے آئل لگا لیا تھا تو اس سے رولنگ ایزی ہو جاتی ہے ڈو بنانے کے لئے گہوں کا آٹا ہی اس سے بھی ایزی ہو جاتا ہے اگر آپ صرف میدے کا ڈو بنائیں گے تو رولنگ میں تھوڑا سا ایک سٹر ایفورٹ لگے گا اب یہ سارا رول تیار ہو گیا ہے اسے تھوڑا سا ہاتھ سے سٹریچ کر لوں گی سٹریچ کر کے لمبا کر لوں گی اور انگلیوں پر تھوڑا سا تیل لگا کر اب اس کا ایک پیڑا بنا لوں گی ایسے ایک کونہ سینٹر میں لے کے اب اس کے آس پاس باقی کا ڈو رول کرتے جائیں گے یہ رولڈ لیئرز کا پیڑا بہت ہی ہلکے ہاتھ سے بنانا ہے لیئرز آپس میں دبنی نہیں چاہیے اور جو ایکسٹر دو بج گیا ہے اس میں پیچھے بہت ہی جنٹلی پریس کر دوں گی اب میں نے جب پہلے پیڑا بیلا سٹریپس کاٹی اور ان کو رول کیا اور رول کر کے یہ پیڑا بنایا اس سارے کام میں لگ بگ پانچ منٹ لگے ہیں پانچ منٹ سب کم سے کم ٹائم ہے آپ کو اس سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے اگر آپ کو پریکٹس نہیں ہے تو اگر آپ اپنے فیملی کے لئے بنا رہے ہیں تو پہلے سب ہی پیڑوں کو اس سٹیج تک لے آئیں پرانٹھے بیل کر تلتے رہیں تو ابھی میں اسے پہلے ایسے ہاتھ سے پریس کر رہی ہوں آپ کو یہ تھوڑا پاس سے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو اس کے سارے لچھے دکھائی دیں پہلے اسے ہاتھ سے سپریڈ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد بیلن سے اور بیلن سے بھی ہلکے ہاتھ سے پریس کرنا ہے یہ بھرانٹھا بیلتے ہوئے ہی بہت سندر لگتا ہے ساری لیئرز الگ لگ دکھائی دیتی ہیں اور اب جیسے میں نے پہلے کیا تھا سینٹر سے شروع کر کے باہر کی طرف بیلنا ہے اور دیکھیں میدے کی لاسٹی سٹی کی وجہ سے کیسے پرانٹھا شرنک ہوتا جا رہا ہے تو اب کٹنگ بورٹ کا یہ فائدہ ہے کہ میں اسے گھوما سکتی ہوں جہاں مجھے بیلنا ہے اگر آپ چکلے پر کر رہے ہیں تو چکلے کو بھی گھوما سکتے ہیں لیکن اگر آپ فکسٹ سرفیس پر کر رہے ہیں جیسے کی مان لوگ کچن شیلف کے اوپر تو آپ کو پرانٹھا اٹھا کر گھومانا پڑے گا بیلنے کے لئے اس پرانٹھے کو بہت زیادہ پتلا نہیں بیلنا ہے اور اب یہ جو سائیڈ ہے جہاں پر ہم نے بیلا ہے یہ توے کی اوپر جائے گی توے کی طرف فیس کرے گی تو پرانٹھا ڈالنے سے پہلے میں توے پر تھوڑا سا تیل ڈال کر ٹیشو پیپر سے اس کو چاروں طرف فلا دوں گی تاکہ وہ تھوڑا سا چکنا ہو جائے نہیں تو پرانٹھا چپکنے کا ڈر رہتا ہے تو پہلے میں اس پرانٹھے کو اپنے ایسے الٹے ہاتھ پر لے لوں گی لیفٹ ہینڈ پر اور لیفٹ ہینڈ سے رائٹ ہینڈ پر تاکہ میں آسانی سے اس کو توے پر ڈال سکوں تو اب جو جو سائیڈ پر بیلا تھا وہ سائیڈ اب توے کو فیس کر رہی ہے اب یہ توے پر ڈالنے کے بعد میں اس کو پھر تھوڑا سو اور سپریڈ کر سکتی ہوں کیونکہ توے پر ڈالتے ڈالتے بھی وہ شرنگ ہوتا ہے مہدے کی وجہ سے اب اسے میڈیم ہیٹ پر پکانا ہے آپ میڈیم سے کم کر سکتے ہیں ہیٹ لور میڈیم کے بیچ میں لیکن میڈیم سے اوپر مت کریے گا اب جب نیچے والی سائیڈ تھوڑی سی پک جائے گی تو ہم اسے پلٹ دیں گے اتھیان سے پلٹنا ہے لیس ٹوٹے نہیں اور یہاں مہنے پاس میں تھوڑا سا دیسی گھی رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر اب میں لیسی گھی لگا دوں گی جب توے والی سائیڈ بھی تھوڑی سی کک ہو جائے گی تو اسے بھی پلٹ دوں گی اور اب ٹاپ سائیڈ پہ بھی لیسی گھی لگا لوں گی ہلکے ہاتھ سے پریس کر کے اسے کرسپ کروں گی ہوت زور سے پریس نہیں کرنا اور اسے ایسے اب میں پلٹ پلٹ کر فرائی کرتی رہوں گی تاکہ یہ جلے بھی نہیں اور اچھا کرسپ بھی ہو جائے دیکھیں اب ہمارا پرانٹھا تیار ہے اسے اب میں سرونگ پلٹ پر نکال لوں گی اور اب دیکھئے اس کی لیئرز کتنا سندر لگ رہا ہے اور کتنی چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی اس کی لیئرز ہیں جو لچے آئے ہیں بہت ہی کرسپ پرانٹھا بنا ہے لچے دار فینی پرانٹھا آپ یہ پرانٹھا اپنے فرینس اور فاملی کے لیے ضرور بنائیے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور میری ریسیپی بھی اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز لائک کا بٹن کلک کریں اور اسے اپنے باقی سوشل نیٹورکس جیسے کی فیس بک ٹوٹر انسٹرگرام واتس اپ اتیادی پر شیئر کریں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز یوٹیوب چینل پر پونمس کچن کو سبسکرائب کریں اس کے لیے اگر آپ سکرین پر دی گئی میری پکچر پر کلک کریں گے تو وہاں آپ کو یوٹیوب چینل پر لے جائے گی وہاں سے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور یاد سے بیل آئیکن ضرور دبائیے گا اس سے جیسے ہی میں کوئی ویڈیو پوسٹ کروں گی جیسے ہی اپلوڈ کروں گی آپ کے پاس نوٹیفکیشن آ جائے گی تو فرنس بہت بہت دھنیواد آپ سے جلدی ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی